اسلام علیکم ناظرین بلٹس کریک کے نام سے کون واقف نہیں یہ وہ سٹریٹیجی تھی جس نے دوسری عالمی جنگ کا نقشہ بدل دیا تھا اس فوجی حکمت عملی کے تحت جرمن فوجیوں نے انتہائی کلیل مدت میں آدھے یورپ کو سرنگون کر لیا تھا اس بہت سے قطع نظر کہ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کا حشر کیا ہوا لیکن ایسی حیران کن فوجی حکمت عملی نے دنیا کی بڑی طاقتوں کی نیندیں ضرور حرام کر دی تھی اور ناظرین آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ 21 صدی کی تالبان بلٹس کریک کے حوالے سے کیا سٹریٹیجی تھی جس نے نہ صرف امریکہ اور اس کے ہواریوں کو بلکہ پوری دنیا کو حیران و پریشان کر دیا ہے تالبان کی اس فوجی حکمت عملی نے سہونیوں کے ہیڈکوارٹر پینٹاگون اور سی آئی اے کو اس طرح بے سروپا کیا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا نہ کہ سپائی ڈراؤن کام آیا نہ 24-7 فضاء میں گشت کرنے والے سیٹلائٹس اور نہ ہی کوئی بی ون لینسر ائرکرافٹ تالبان کیسے افغانستان کے اہم چوک پانچ پر پہنچ کر افغان حکومت کی معاشی رگوں پر قابض ہو گئے مغربی فوجی حلقے اب تک یہ سمجھنے سے کاثر ہے ناظرین آپ دنیا کی سب سے طاقت ورخفیہ ایجنسی سی آئی اے کی بے بسی کا اندازہ لگائیں پہلے کہا گیا کہ تالبان چھ مہاں میں کابل کے گیٹ تک بہن جائیں گے پھر کہا گیا تالبان شہروں پر قبضہ نہیں کریں گے پھر کہا گیا ان کا ارادہ صرف اور صرف اہم رہداریوں کو بلوک کر کے اپنی شرائط پر افغان حکومت کو میز پر لانا ہے پھر کہا گیا کہ تالبان دراصل افغان فوجیوں کو تھکانا چاہتے ہیں تاکہ وہ مجبور ہو کر سرنڈر کریں لیکن سی آئی اے کی تمام پیشنگوئیاں یکسر غلط ثابت ہوئیں ناظرین میں نے اپنے بہت سے پروگرامز میں اس بات کا بارہا اشارہ دیا تھا کہ تالبان کابل کے گیٹ تک نہیں بلکہ کابل کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور وہ مناسب وقت پر اپنی موجودگی ظاہر کریں گے اور وہ وقت آن پہنچا امریکی جریدے نیوز ویک نے تالبان کی سفوجی حکمت عملی کو تالبان وار موڈل سے تعبیر کیا ہے نیوز ویک کے مطابق تالبان ملہ عمر کی سٹیٹیجی کے تحت آج بھی کام کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ اور اس کے ہواریوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو ملہ عمر نے کہا تھا کہ امریکہ کے پاس جدید ہتھیار ہیں اور ہمارے پاس وقت تالبان نے بیس سالوں تک امریکہ کو انگیج کیا وہ شہر شہر کریا کریا پھیل گئے اور اپنا سوفٹ امیج افغان عوام کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہوئے یہی وجہ ہے کہ بہت کم مواقع پر افغان فورسز سے مضاہمت ہوئی ناظرین تالبان کی شاندار حکمت عملی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ان وار لارڈز کو نیوٹرلائز کیا جو ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے تھے سی ای اے کے پی رول پر افغان وار لارڈز بیس سالوں میں اپنے عوام سے لا تعلق ہو گئے اور اس دوران تالبان نے بڑی تیزی اور صورت کے ساتھ اس خلاقوں پر کیا آپ عالمی میڈیا پر وہ امیجز دیکھ سکتے ہیں جس میں تالبان سی اے کے ان پیروکاروں کے محلات میں بیٹھ کر ان کی شکست کی داستانیں اپنے جوتوں سے لکھ رہے ہیں یہ بار لارڈز جس طرح بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں وہ بہت ہی عبرتناک اور زلت آمیز ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تالبان کو جو کامیابیاں مل رہی ہیں یہ ایک رات کا قصہ نہیں بلکہ برسوں تک انہوں نے جو بیج بوئے آج اس کا پھل کھا رہے ہیں دنیا کی تاریخ میں بہت کم ایسے مواقع ہوتے ہیں جب کوئی فوج بغیر مضاہمت کے سرندر کر دے افغان فوج جسے مغربی دنیا کے اہم فوجی حلقے ٹونٹی ٹو ٹریلین ڈالر کی فوج کہتے ہیں راکھ کا ڈھیر ثابت ہو رہی ہے جی ہاں راکھ کا ڈھیر تاش کے پتوں کا ڈھیر یہ افغان فوجیوں کا سرندر نہیں بلکہ سہونی لوبی کا چند ہزار افغان مجہدین کے آگے سر نگو ہونا ہے اس فوج کو بنانے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کیا کیا جتن نہیں کیے کون سے بم استعمال نہیں کیے کون سے جدید اتھیار آزمائے نہیں گئے کون سے ڈران نہیں استعمال ہوئے اور آج یہی فوجی اپنے ہی آقاوں کے دیئے ہوئے اتھیار طالبان کو سوپ رہے ہیں وہی اتھیار جو انہیں طالبان سے لڑنے کے لیے دیئے گئے تھے گویا افغان فوجی امریکہ کے لیے دو دھاری تلوار ثابت ہو رہے ہیں ایک طرف برسوں کی محنت ضائع ہو رہی ہے اور دوسری طرف وہ امریکی اتھیار مال غریمت کے طور پر طالبان کے گوداموں کی زینت بن رہے ہیں اور یقیناً یہ گوداموں میں نہیں رہیں گے تاغوت کی نیندے حرام کریں گے ناظرین اس وقت عالمی میڈیا پر صرف اور صرف طالبان چھائے ہوئے ہیں چاہے مغربی میڈیا ہو یا مشرقی طالبان کے ہمی ہو یا مخالف ہر طرف طالبان طالبان ہو رہی ہے یہاں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا چلوں کہ طالبان کے خلاف چوبیس گھنٹے پروپیگنڈا کرنے والے بھی ان کی کامیابیوں کے مطرف ہوتے جا رہے ہیں آپ دنیا بھر کے مشہور اخبارات دیکھ لیں والسٹری جنرل نیو یارک ٹائمز پاشنٹن پوسٹ گارجین حتی کہ اسرائیلی خبارات بھی طالبان بلیٹس گیک کو نمائیان کوریج دے رہے ہیں مشہور اسرائیلی جاسوسی ویب سائٹ ڈپیکا نے تو طالبان کی حیران کن کامیابی کو اپنی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے یعنی سہنیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں کیونکہ ان کی بیس سالہ انویسٹمنٹ خاک میں مل گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ افغانستان میں شکست کے اثرات بیت المقدس تک پہنچ سکتے ہیں ناظرین دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی بے بسی بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بائیس کھرب ڈالر پھونکنے کے بعد جب ناکامی ہاتھ آئی تو یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی کہ افغانستان کا مسئلہ افغان خود ہی طے کر لیں یہ کہانی غرور و تقبر کے زمین بوس ہونے کی داستان ہے یہ زمانے کے فرعانہ کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ طاقت کے زور پر اپنی آزادی پر سمجھوتا نہ کرنے والوں کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی بائیڈن کا بیان ان تعلی آزماؤں کے لیے ایک سبق بھی ہے جو زمینی خدا بن بیٹھے ہیں یہ آنے والے ہمانوں کے لیے بھی پیغام ہے کیونکہ آزادی کی شما کو بجھانا آسان نہیں ہوتا یہ ان کٹ پتنیوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو وطن فروشی جیسے سنگین جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اور بعد میں تاریخ کے کوڑے دانوں کی زینت بنتے ہیں ناظرین یہاں ایک اور فیران کا تذکرہ ضروری ہے جس نے اسی لاکھ مسلمانوں کو گزشتہ دھائی سال سے قید کر رکھا ہے جیہاں میری مراد فاشست نرندر موڈی ہے جس کی مسلمانوں سے دشمنی بالکل ایہاں ہے یہ شخص اسرائیلی موڈل مقبوضہ کشمیر میں اپنا کر کشمیری مسلمانوں کو فلسطینیوں کی طرح کچلنا چاہتا ہے لیکن افغانستان میں اپنی سٹریٹیجک پارٹنر امریکہ کی زلط آمیز شکست سے خوف زدہ ہے انہیں معلوم ہے کہ طالبان کی فتح مظلوم کشمیریوں کے لیے باد سبا کی طرح ہے جسے کبھی زوال نہیں آتا یہ بھارت ہی تھا جس نے افغانستان پر امریکی لشکر کشی کی بھرپور لوبنگ کی یہ بھارت ہی تھا جس نے طالبان دشمنی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اگر امریکہ کے بعد کسی نے کٹ پتلی افغان حکومت کی سب سے زیادہ سرپرستی کی ہے تو وہ بھارت ہے طالبان کی فتح نے بھارت کے تمام منصوبے خاق میں ملا دیئے ہیں ناظرین میں آپ کے سامنے دلچسٹ ٹویٹ پیش کر رہا ہوں اس سے آپ کو افغانستان میں بھارتی انویسٹمنٹ دریا بردھ ہونے کا اندازہ ہو جائے گا اس ٹویٹ کا مطلب ابھی آپ کے سامنے سکرین پر آ جائے گا طالبان gave away Afghanistan to USA for 20 years on lease they built all the infrastructures and cities انڈیا built roads and dams now طالبان are taking it back improved with no loans on construction very smart strategy جی ہاں ناظرین where بھارت کی افغانستان میں انویسٹمنٹ کے سب سے بڑے بینیفیشری طالبان نکلے ناظرین بھارتی سورما کیسے ٹرپ ہو گئے بہت عبرتناک کہانی ہے مودی کو کیسا لگے گا جب کابل میں عربوں سے بنے ہوئے ان کے محل میں طالبان داخل ہوں گے دلچسپ بات یہ ہے کہ طالبان بلڈز ٹریک میں بھارت کا بھی بڑا رول ہے جن شہرہوں کی تعمیر بھارتی انجینئرز نے کی آج طالبان کے کانوائے انہی شہرہوں پر افغان فوجیوں سے تحویل میں لیگی جدید سواریوں پر سفر کر رہے ہیں جن امارتوں کی تعمیر بھارت نے کی طالبان وہاں بیٹھ کر کہوہ پی رہے ہیں جن ائرپورٹس کی تعمیر بھارتی انجینئرز نے دن رات ایک کر کے کی طالبان وہاں سے بھارت کی جانب سے افغان فوجیوں کو فراہم کرنے والے ہیلیکاپٹرز اڑا رہے ہیں یہ واقعی سمارٹ سٹریٹیجی ہے ناظرین بھارت نے افغانستان گزشتہ بیس فرسوں میں جتنی سرمایہ کاری کی اس کا کوئی ملک مقابلہ کر رہی نہیں سکتا بھارت نے پاکستان کو بائی پاس کر کے ایرانی پورچا بھار پر بھاری سرمایہ کاری کی تاکہ افغانستان کو رہداری کے طور پر استعمال کر کے سنٹرل ایشیا تک رسائی حاصل کر سکے اب یہ پروجیکٹ بھی اپنی موت آپ مر گیا ہے گویا اس خطے میں طالبان کی کامیابی کا سب سے بڑا لوزر بھارت ہے بھارتی اخبار دا پرنٹ کے اداریے نے تنزیہ انداز میں بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی پولیسی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ہی باسکٹ میں تمام پھل رکھنے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے بھارتی پولیسی ساز افغانستان کی تاریخ کو سمجھنے میں ناکام رہے پاکستان دشمنی میں طالبان کو اپنا حدف بنا کر بہت ہی بھیانک غلطی کی گئی جس کا خمیازہ بھارت کو مدتوں بھگتنا پڑے گا ناظرین میں نے بارہا اپنے پروگرامز میں کہا کہ طالبان سن آف دی سوائل ہیں افغانستان کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تادبان بلیٹس کریگ اس کا مو بولتا ثبوت ہے طالبان کسی فوجی طاقت کا نام نہیں بلکہ ایک سوچ اور فکر کا نام ہے جس کا مقصد اپنی سرزمین کو استعماری طاقتوں سے پاک کرنا ہے یہ آزادی کے وہ ثبوت ہیں جو کسی قیمت پر بھی سہہونی لوبی کی آگے سر جھکانے کو تیار نہیں یہ صدیوں سے استعماری طاقتوں کو سبق سکھاتے چلے آ رہے ہیں ان کی اجداد نے انہیں جارے طاقتوں کے آگے سرنڈر نہ کرنے کا درست دیا ہے انہیں دنیا کی کوئی طاقت خوف سدہ نہیں کر سکتی جدید سے جدید ہتھیار انہیں زیر نہیں کر سکتے ہزار گوانتا نام و بی بھی ان کی سپیرٹ نہیں توڑ سکتے بگرام کے عقوبت خانے زمین بوس ہو سکتے ہیں لیکن انہیں جھکانا ممکن نہیں یہی تاریخ کا سبق ہے ناظرین اب طالبان کابل کے گیٹ پر نہیں کابل میں موجود ہیں دار الحکومت ان کے قدموں میں ہے ایشیا ٹائمز کے مشہور لکھاری نے فغانستان میں امریکی شکست کو سیاگون مومنٹ سے تعبیر کیا ہے آپ 29 اپریل 1975 کا وہ تاریخی سین یاد رکھیں جب آخری امریکی ہلیکاپٹر ویتنام کے شہر سیاگون میں مقیم امریکی سفارت خانے سے بے بسیقی عالم میں پھنسے زلت امیز انداز میں امریکی شہریوں کو ریسکیو کرنے کے مشن پر تھا چھے ہزار امریکی فوجیوں کی کابل آمد بلکل ویتنام کی تاریخ کو دھورا رہی ہے ان فوجیوں کا مقصد امریکی شہریوں کو بحفاظت نکالنا ہے جو کسی بھی وقت طالبان کے مہمان بن سکتے ہیں افغانستان کا سیاگون مومنٹ بھی رہتی دنیا تک امریکہ کا پیچھا کرے گا ناظرین طالبان نے ثابت کیا ہے کہ وقت کا تائیون جارے نہیں فریڈم فائٹرز کرتے ہیں جس کمال حشیاری سے طالبان نے اپنے دشمنوں کو نیوٹرلائز کیا اس نے دنیا کے چوٹی کے فوجی ماہرین کو بھی حیران کر دیا ہے آپ نے یہ خبر بھی سنی ہوگی کہ چند دنوں قبل ترکی سے کابل آنے والا خود ساختہ فیلڈ مارشل جرنل دوستم ازبخستان فرار ہو چکا مزار شریف میں اس کا عالی شان محل اب طالبان کی میز بانی کے لیے استعمال ہو رہا ہے حیرات کا مشہور طالبان مخالف لیڈر کمانڈر اسمائل خان سرنڈر کر چکا دیگر طالبان مخالف وارلارڈز یا تو ملک سے فرار ہو چکے یا طالبان کے آگے سرنگوں ہو چکے سہونی لوبی کے پی رول پر معمور یہ اناثر جس قسم کے انجام سے دوچار ہو رہے ہیں اس کی مثل تاریخ میں کم ملتی ہے ناظرین آپ طالبان کی کامیابی کو کوئی بھی نام دیں میرا ماننا یہ ہے کہ یہ کامیابی دراصل سہونی لوبی کی ناکامی ہے آدھی دنیا اپنے ساتھ ملانے کے باوجود وہ افغانوں کے آساب کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے وہ یا سہونی لوبی نے شکست کا داغ اپنے ساتھ ساتھ آدھی دنیا کے ماتھے پر سجا دیا یقینا سہونی لوبی کے اشاروں پر ناچنے والے ممالک ضرور اس بات پر غور کریں گے کہ اس لوبی کے ہم رکاب ہونے کا مطلب عزت و عصمت کا سعودہ کرنا ہے کٹ پتلیوں کی نہ تو تاریخ میں کوئی جگہ ہے نہ ہی ان کا مستقبل یہ ہمیشہ تاریخ کے سیاہ صفوں کی زینت بنتے ہیں طالبان کی کامیابی مستقبل کے اشرف غنیوں کے لیے بھی ایک عبرتناک سبق ہے طالبان کامیاب ہو چکے آئیے افغانستان میں امن ترقی اور خوشحالی کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ ہٹاتے ہیں اللہ تعالی حق کی فتح فرمائے